ترکیہ کا دوبارہ سادر منتخب ہونے پر مبارک بات کہتے ہیں کہ تیب اردوان دنیا کے ان چند لیڈرز میں شامل ہیں جن کی سیاست عوام کی خدمت کے بنیاد پر ہے اردوان دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اٹھنے والی ایک توانہ آواز ہیں ترکیہ کے صدارتی اور پارلیوانی انتخابات میں اے کے پی جماعت کی کامیابی کئی حوالوں سے اہم ہے اس کامیابی سے پاکستان اور ترکیہ میں دو طرفہ تعلقات مزید بلند ہو جائیں گے نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایٹمی دھماکیں نہ کرتا مو بالٹی میں چھپا لیتا قیادت کا فرق دیکھنا ہو تو 28 مئی کو دیکھو جب ملک اثر فخر سے بلند ہوا اور 9 مئی دیکھو جب ہر پاکستانی اثر شرم سے چھک گیا نون لیکی چیف اورگنائزر مریم نواز کا لیبرٹی چوک پر خیطاب بولی کہ نواز شریف نے دنیا کا دباؤ دھمکی اور لالش مسترد کر کے ایٹمی دھماکی کیے عوام ملک بنانے اور سنبھالنے والے کو یاد رکھتے ہیں آگ لگانے والے کو نہیں بہادروں کی قیادت بہادر کرتے ہیں ملک کی قیادت گیدر نہیں کر سکتا ایک گیدر مشکل میں امریکہ کے پاؤں پکڑنے پر آ جاتا ہے دہشتگردی کرو گے تو آئین کے مطابق سزا ملے گی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ملک میں خواتین کے ساتھ ایسا بدترین سلوک دیکھا ہے جیرمن بی ڈی آئی امران خان کا ویڈیو لنک پر خطاب بولے کوئی شک نہیں ظالم حکومت نے خواتین کارکنوں کو پکڑا ہے اور انہوں نے غلطی سے خوفزدہ ہو کر پہلے سے پریس کانفرنس کر دی ہمارے ملک میں اب لوگ جاک چکے جب تک ادریہ آزاد نہیں ہوگی حقوق کی افاظت نہیں ہوگی ہمارے ملک میں کبھی حقیقی جمہوریت آئی ہی نہیں ان کے ساڑھے تین سالہ طور میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد تھی انہوں نے بلینٹری سوناوی منصوبہ اور پچاس سال بعد ڈیمز پر کام شروع کیا یہ تین اطراف سے حملہ کرنے والے کون تھے ان کا ڈیزائن کیا تھا وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے جو آگ لگا رہے ہوں گے انہیں تو پتا بھی نہیں ہوگا وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں اپریٹ کون کر رہا تھا یہ اتنا سادہ نہیں ہے انہوں نے ایک پورے نوجوانوں کی ایک نسل کو اس کے دماغوں کو علودہ کر دیا زہر سے بھر دیا ان کے دماغوں کو نواز شریف کے بعد لیگی بزرہ نے بھی پی ٹی آئی کی مزاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ساد رفی کہتے ہیں نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے مزاکرات کا ماحول نہیں رہا عمران خان اور ان کی پارٹی کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس آگڑار کہتے ہیں پی ٹی آئی سے مزاکرات میں پچھتر فیصد ایجنڈے پر باتشیت مکمل ہو گئی تھی نو مئی کے سانے نے ساری صورتحال تبدیل کر دی عمران خان بادہ کرے آئندہ نو مئی جیسا کچھ نہیں ہوگا رانہ تنویر بولے باتشیت جمہوریت کا حصہ ہے لیکن دہشتگردوں سے مزاکرات نہیں ہوں گے اٹھائیس مئی سنہری دن نو مئی گامے سے آہے پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں جاتھا ہے پابندی لگنی چاہیے رانمہ تحریک انصاف پر بزخطہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال سنگین گرانٹ مذاکرات کی ضرورت ہے پاکستان کا سوچنا ہوگا امید ہے کہ پی ٹی ایم حکومت مذاکرات کے سلسلے کو آگے بھڑائی گی جلد حکومتی عرقین سے رابطہ کر کے ملکی بہتری کے لئے فیصدے کریں گے مزید کہا کہ وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے خیبر پختنخواہ میں پارٹی قیادت متحد ہے مشکل کی گھڑی میں خیبر پختنخواہ کی قیادت چھوڑ میں تحریک انصاف امران خان کے ساتھ چانہ بچانہ کھڑی ہے رانہ تناؤلہ کہتے ہیں امران خان نفرت کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا یہ لوگ گورکمارڈا ہاؤس میں داخل ہوئے لوٹ مار کی اور آگ لگائی گورکمارڈا ہاؤس پر حملے سے ملکی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا تھا امران خان نے غالم غلوش کی سیاستت کو فروق دیا نوجوانوں کو گمراہ کیا امران خان ملک دشمن ہے اس نے نفرت کے بیش پوئے جس گھر میں قائد عاظم رہتے تھے اسے جلا دیا کیا امران اب کہتا ہے مذاکرات کرو اس سے کیا مذاکرات کریں وفاقی وزیر داخلہ کا فیصل آباد میں یوم تکبیر کی ریلی سے خطاب امران خان پہلے قوم شعودہ کے لواحکین اور حشق سے معافی مانگے پھر مذاکرات کی بات کریں وزیر تلاتسن چرجی لینا ممن کہتے ہیں کہ امران خان اپنے سیاسی کریئر کے آخری اننگز کھیل چکے اب مذاکرات کے لئے منت سماجت کر رہے ہیں ان کے مذاکراتی کمیٹی میں شامل لوگ تو پولیس کو مطلوب ہیں کھیل ختم ہو چکا اب حساب کا وقت ہے وزیر بلدیان سن ناصر حسین شاہ نے کہا کہ امران خان کو چاہیے کہ امران خان سے ہی مذاکرات کر لیں انہوں نے خود کو سیاسی راہنماؤں کے فیرس سے خارج کر دیا سیاسی راہنماؤں کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا سلسلہ جاری راہنماؤں پی ٹی آئی نادیا عزیز نے بھی پارٹی کو خیر بات کہ دیا بولی نو مئی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں پی ٹی آئی کے عہدے اور پارٹی رکنیت سے استیفہ دیتی ہیں سابق ایم پی اے ملک خورا ملک کا بھی تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی بولے نو مئی کے واقعات پر بہت دکھی ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے قومی سلامتی کے ادارے کی حرمت سے کھیلنا افسوسناک ہے سابق ایم پی اے راشدہ یاکوب اور آغاز اکرم گنڈاپور نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی مسلم لگزیاں کے سربراہ اجازو الحق کی پارٹی پی ٹی آئی میں زم کرنے کی تردید کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے نہ پارٹی کو زم کیا مسلم لگزیاں نے تحریک انصاف سے صرف اعتحاد کیا تھا مسلم لگزیاں کی الگ حیثیت برقرار ہے الیکشن کمیشن نے اجازو الحق سے پارٹی کی پوزیشن سے متعلق خط لے کر وضاحت مانگی تھی اجازو الحق مزید کہتے ہیں کہ شہدہ کے مجسموں اور دفاعی ملاق کو نقصان پہنچانے والے ریایت کے مستحق نہیں پاک ووچ کے خلاف جو بھی آواز اٹھائیں گے اس کے سامنے دیوار بنچائیں گے یوم تکبیر کی سلور جوبلی مسلم لی قنون کی ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات مرکزی تقریب لاہور کے لیبرتی چوک پر سے جائی گئی یوم تکبیر پر بھاولپور میں گورنر پنجاب کیمپ آفیس میں بھی تقریب کیک کاٹا گیا فیستابات میں نون لکھ نے امینپور بنگالہ سے یوم تکبیر نکالی کمبر شہداد کوٹش نوہ شہرہ میرپور ازاد کشمیر میں ریلیاں مسلم لکھ نون نے شرکپور شیخوپورا قصور میں بھی ریلیاں نکالی مرکزی مسلم لیگ کی منارے پاکستان پر تقبیر کانفرنس کئی رہنماؤں کا خطاب اعلامیے میں کہا گیا کانفرنس کا بنیادی مقصد قوم کو ایک نظریہ پر متحد کرنا ہے پاکستان کے لوگ اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیار اور بیدار ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاب گہری سازشیں کی جا رہی ہیں نومائی کو اسکری تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں کانفرنس سے خالد مسعود سندھو اور مضمل اقبال حاشمی کا خطاب مولانا عبدالخبیر آزاد لیاقت ولوچ چوہدری سرور ابتصام الہی زہیر شاہ جہاں ولوچ نے بھی خطاب کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی کا نیو یورک کے ٹائم سکوئر میں بڑا استعمال پاکستانی نیاد امریکی شہریوں کا پاک پورٹ شہدہ اور غازیوں سے اظہار ایک چہتی شرکانے نو مائی کو پی ٹی آئی کی طرف سے کی جانے والی توڑ بھوڑ کی مذہبت کی مظاہرے کے شرکانے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نارے لکھائے کراچی کے مسائل پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی ایمکیم کا اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں رابطہ کمیٹی قومی اور صبائی اسمیلیوں کے ارکان کی شرکت کراچی کے مسائل اور بجڈ کے حوالے سے ایمکیم کے ارکان اسمیلی آج کمیٹی روم سندھ اسمیلی میں پریس کانفرنس بھی کریں گے بجڈ ترکیاتی اسکیموں میں تاخیر اور کے فور کے حوالے سے بات کریں گے تین کا شہری ہوابازی کے شعبے میں بڑا کارنامہ ملک میں تیار پہلے بڑے مسافر تیارے کی پہلی کمرشل پرواز سی نائن ون نائن جیٹ تیارے نے پہلی کمرشل فلائٹ شنگھائی سے بیجنگ تک کی